احسن شاہ کی آڈیو منظریام پر آنے کے بعد بہت سارے ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے احسن شاہ نے جیل میں کس کے قتل کا پلان کیا کس کو سپاری دی کس کا قتل ہونے جا رہا تھا اور کتنے ٹائم کے بعد احسن شاہ اس کو قتل کر کے پاکستان سے فرار ہونے والا تھا کیا قتل ہونے والے شخص نہیں احسن شاہ کو ایسے بہت سارے سوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور احسن شاہ کو جیل میں موبائل کس نے دیا یہ وہ سوال ہے جن کا جواب شاید کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے پیج اور چینل پڑھنے ہیں تو ہمیں فولو اف ضرور کر لیجئے ناظرین احسن شاہ کے قتل کے بعد ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ احسن شاہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ احسن شاہ کی ایک گل فرنٹ تھی جو لہور کے ایک جون کی بیٹی تھی یہ اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور یہاں پر لوگوں کا ایک سوال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جیل میں احسن شاہ کو موبائل کس نے دیا کیسے احسن شاہ کی بات اس لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے اور اب دوسری طرف احسن شاہ نے جس کے قتل کی سپاری دی تھی جس کے قتل کا پلان جیل میں کیا تھا وہ شخص جس نے احسن شاہ کو گرفتار کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شکیل بات کی جو احسن شاہ کو برامدی کے لیے لے کے جا رہا تھا اور راستے میں احسن شاہ کے بائی نے حملہ کر کے اپنے ہی بائی کو قتل کر دیا اور موقع سے افرار ہو گیا یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے دلوں سے اٹھ رہے ہیں ان لوگوں کے دماغ جنہوں نے بلکل بند کر دیئے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ یہ آڈیو اب سامنے آئی ہے یا پہلے منظریاں پہ آئی تھی پولیس کا یہ موقع ہے کہ یہ آڈیو اب سامنے آئی ہے لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آڈیو اب نہیں بلکہ اس سے پہلے منظریاں پر آ چکی تھی جس کی وجہ سے آج احسن شاہ اس دنیا میں نہیں ہے ناظرین احسن شاہ نے جس کے قتل کا پلان کیا تھا وہ شکیل بٹ تھا اور احسن شاہ کو لے کے جانے والا برامدی کروانے والا اور وہاں پر احسن شاہ کے بائی نے جس طرح حملہ کیا اور اپنے ہی بائی کو قتل کر کے موقع سے فرار ہو گیا وہ شکیل بٹ کے انڈر سب کچھ ہوا تھا اور شکیل بٹ نے یہ ایف آئی آر اپنی مدیت میں کٹوائی تھی کہ اسی کے بائی نے سب کچھ کیا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کا فیک انکاؤنٹر کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جیل میں کس نے موبائل احسن شاہ کو دیا تو جیل سے باہر بات کرنا یہ ایک ممولی سے بات ہے آپ لوگ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر بیٹھ کر بہت کچھ ہوتا ہے احسن شاہ نے بھی ایک ایسا پلان کیا تھا جو شاید کامیاب نہ ہو سکا لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے اسی وجہ سے احسن شاہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا کہ اس کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل احسن شاہ مجھے ٹارگٹ کرے گا پس سے پہلے میں احسن شاہ کو ٹارگٹ کر دوں ناظرین ایسے بہت سارے سوال اب لوگوں کا مائن میں آ رہے ہیں کیا واقع ہے احسن شاہ کے بائی نے اسے قتل کیا تھا یا پھر اسی شخص نے جس کو احسن شاہ نے ٹارگٹ کرنا تھا آپ کے سامنے اگرین باتوں کا جواب ہم ایک منس ایکشن میں ضرور بتائیے گا مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں